یہ ویڈیو اینڈ تک دیکھئے گا کیونکہ آپ کو اس میں تمام وہ چیزیں جو آپ فاسٹنگ میں لے سکتے ہیں اس کے بارے میں میں ضرور آپ کو بتاؤں ہی اور ایسی چیزیں جو آپ کو نہیں پتا اس کے بارے میں کیسے جج کر سکتے ہیں یہ بھی ہم انشاءاللہ دیکھیں گے تو ضرور ویڈیو اینڈ تک دیکھئے گا آپ کو انشاءاللہ انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا آپ فاسٹنگ خواہ کسی وجہ سے بھی کر رہے ہیں اسلام علیکم جی کیسے ہیں آپ میں نے ایک question پوچھنا تھا کہ جیسے فاسٹنگ میں اگر 24 آبا کی فاسٹنگ کرتے ہیں اس وقت سے تو اس میں ہم 50 کیلوری سے کم لے سکتے ہیں کوئی چیز لیک جیسے بلیک کافی میں اگر ایک ٹی سپون جو کوکونٹ آئل ہوتا ہے وہ 45 کیلوریز ہوتا ہے تو اگر ہم اس میں ایک بلیک کافی میں ایک ٹی سپون کوکونٹ آئل ڈال لیں تو کیونکہ میں نے کہیں ابھی سنا ہی تھا دیکھا تھا کہ بھی اگر آپ اس میں کوکونٹ آئل بھی ڈال کے ایک ٹی سپون دے سکتے ہیں اس سے بھی کوئی شوگر افیکٹ نہیں ہوتا بس کیلوریز ہوتی ہیں 45 ایک ٹی سپون میں تو پلیز مجھے گائیڈ کیجئے گا کہ یہ ٹھیک ہے کہ نہیں کہ میں لے سکتی ہوں اس طرح سے اور اگر لے سکتی ہوں تو جیسے دن میں کتنی دفعہ لے سکتی ہوں سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یہ ہماری پیشنٹ ہے جو کہ شکاگو سے ہم سے پوچھ رہی ہیں کہ کیا وہ 50 کیلوریز جو ہے وہ لے سکتی ہیں اپنی فاسٹنگ میں یا نہیں لے سکتی ہیں اور کیا وہ اپنی کافی کے اندر کریم ملا سکتی ہیں یا نہیں ملا سکتی ہیں اور دوسرے نمبر کے پر وہ کتنی دفعہ دن کے اندر کافی لے سکتی ہیں تو اس کے لیے سب سے پہلی بات تو ہے یہ میں بڑی دفعہ کہہ چکی ہوں نمبر آف کیلوریز ڈس نوٹ میٹر کتنی کیلوریز لے رہے ہیں یہ اتنا زیادہ میٹر نہیں کرتا کونسی کیلوریز لے رہے ہیں ٹائپ آف کیلوریز یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے خاص طور پر خاص طور پر اگر آپ کیٹو جینک ڈائٹ کر رہے ہیں یا فاسٹنگ کر رہے ہیں ٹھیک ہے فاسٹنگ کے اندر بیسیکلی آپ کا موٹے بھی ہوتا ہے کہ آپ کی انسلین زیرو ہو جائے ٹھیک ہے اور آپ کے کارب آئیڈیٹس وہ زیرو ہوں ٹھیک ہے اب آپ نے اگر لینی ہے کیلوریز سے فار اگزامپل فیٹ سے لینے تو فیٹ بہت کم انسلین ریلیز کرتا ہے اور کارب آئیڈیٹس جو ہوتے ہیں وہ اس کے ساتھ انسلین زیادہ نکلتی ہے تو سب سے پہلے تو یہ ذہن کے اندر رکھ لیں کہ جب بھی آپ نے بات کرنی ہے فاسٹنگ کی تو آپ نے انسٹیڈ آف نمبر آف کیلوریز یہ دیکھنے کے ٹائپ آف کیلوریز کونسی ہیں دوسرے نمبر کے اوپر بات آ جاتی ہے کہ کافی کے اندر کیا ہم کریم یا بٹر ملا سکتے ہیں یا نہیں ملا سکتے یہ بہت بہت انڈیویجول کوسٹن ہے ٹھیک ہے انڈیویجول کوسٹن اس لیے ہے کہ بہت سارے لوگوں کو کافی سے اندر کریم ملانے سے یا بٹر ملانے سے نہیں فرق پڑتا کچھ لوگوں ہیں وہ فرق پڑتا بھی ہے ٹائپ آف بٹر کونس ہے کریم آپ نے کونسی ڈالی ہے ٹھیک ہے کوکونٹ کریم ڈالی ہے ڈیری کریم ڈالی ہے کافی کے ٹائپ کونسی یہ آپ کی ساری چیزیں اس چیز کو ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ آپ کی آپ کی لے سکتے ہیں کہ نہیں لے سکتے اس کو چیک کرنے کا سب سے آسان طریقہ یہ جو آپ میں بتانے لگی ہوئی ہے کسٹم میڈیسن ہے کسٹم میڈیسن وہ ہوتی ہے جو آپ کے لیے انڈیویجول آپ کے لیے کسی اور کے لیے نہیں ہے میں پاس اکثر پیشنٹ پوچھتے ہیں ڈاکٹر صاحب آپ ڈاکٹر ہیں آپ بتائیں ہمارے لیے صحیح ہوگا یا نہیں ہو صحیح ہوگا اس طرح مجھے نہیں پتا اس طرح واقعی کسی کو نہیں پتا میں آپ کو میشہ چیک کرنے کا طریقہ بتاتے ہیں جو پروڈکٹ آپ کے پاس ہے مجھے نہیں پتا وہ کونس ہے ٹھیک ہے آپ کی نمبر کے اوپا فاسٹنگ کیوں کریں یہ سب وہ فیکٹرز ہیں جو ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ آپ کو کوئی چیز سوٹ کرے گی یا نہیں کرے گی کہ کچھ بھی اگر آپ نے پینے والی چیز آپ نے دیکھنی ہے کہ وہ آپ فاسٹنگ میں لے سکتے ہیں یا نہیں لے سکتے اس کا بہت آسان حل ہے اور وہ یہ ہے کہ آپ ایک اپنا یہ جو ہے نا گلوکو میٹر یہ جو میرے پاس ہے اس وقت یہ بیسکلی بلاڈ کی ٹون اس کے اندر کی ٹون اور گلوکوز جو دونوں چیک ہو جاتے ہیں بارال آپ کے پاس سمپل گلوکو میٹر ہونے چاہیے گلوکو میٹر ایک یہ ہینڈی ڈیوائس ہے اس کے اندر سٹریپس ٹلتی ہیں سے فور اگزامپل میں نے کافی پینے سے پہلے یا کوئی بھی مشروب جو میں چیک کرنا چاہتی ہوں میں فاسٹنگ میں لے سکتی ہوں یا نہیں لے سکتی میں نے یہ کرنا ہے کہ میں نے ایک اس کے اندر ریڈنگ جو ہے نا اپنی لے لینے فنگر پرک کرنی ہے اور اس کے اندر جو ہے ڈراب آف بلڈ ڈالنے ہیں یہ مجھے بتا دے گا اس وقت سے فور اگزامپل میری بلڈ شگر آتی ہے سیونٹی ایٹ ٹھیک ہے اب میں نے یہ کرنا ہے کہ میں نے آدھا گھنٹا اپنی جو بھی چیز میں نے چیک کرنی ہے میں نے پی لینی ہی ہے سی فور اگزامپل میں جیسے انہوں نے بتائے اور فانہ نے کہ میں چاہتے ہیں کافی ٹھیک کرنا چاہتی ہوں میں نے اپنا کافی کا کب بنایا اس کے اندر آپ نے جو چیز چیک کرنی آپ نے بٹر ڈالنے بٹر ڈالنے آپ نے ایم سی ٹھی آئل ڈالنے وہ ڈالنے اپنے کریم ڈال کے دیکھنی وہ ڈال کے دیکھنے آپ نے اپنے ایک کپ کافی کے اندر جو کچھ ڈالنے وہ اپنے ڈال لیا مکس کر لیا پی لیا آپ نے پی لیا ہے نا اب آپ نے دیکھنا ہے آدھا گھنٹہ ویٹ کرنا ہے آدھے گھنٹے کے بعد آپ نے یہی جو آپ کا گلوکو میٹر ہے اس کے اندر آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کی بلڈ شگر کتنی ہے ٹھیک ہے اگر تو آپ کی بلڈ شگر اتنی رہتی ہے یعنی کہ سیونٹی ایٹ ہی رہتی ہے تو اس کا مطلب ہے یہ کپ آف کافی میں پی سکتی ہوں اتنی مقدار کریم کے ساتھ اتنی مقدار بٹر کے ساتھ جو بھی آپ کے پاس ہے ٹھیک ہے سی فار اگزامپل میری سیونٹی ایٹ ہے اور وہ سیونٹی ایٹ سے گھٹ جاتی ہے ٹھیک ہے سیونٹی فائیو ہو جاتی ہے سیونٹی فور ہو جاتی ہے کچھ بھی گھٹ گئی ہے اگر گھٹ گئی ہے تب بھی یہ کپ آف کافی میں لیے بہت اچھا ہے یہ میں لے سکتی ہوں اور گھٹی کیوں ہے اکثر یہ ہوتا ہے کہ جب وہ فیٹ ڈالتے ہیں جیسے میں نے بتایا اپنے کریم ڈالی اندر یا اپنے اویل یا ایم سی ٹی ہے کوئی بھی فیٹ ڈالا تو فیٹ کی وجہ سے شگر جو ہوتی ہے وہ کم ہو جاتی ہے اور آپ کے پاس یہ آپ کا جو گلوکو میٹر ہوگا نا اس کے اوپر ایڈنگ یہ آجائے گی کہ آپ کی شگر لیول گر گیا آپ کی چیز یہ چیز ہوگی لیکن اگر سی فار اگزامپل میرے میں نے چک کیا سیونٹی ایٹ آیا پھر میں نے اپنا کپ آف کافی پیا اس میں کریم ڈالی ایک چمچ دو چل جتنی بھی میں نے ڈالی اور اب میں نے آدھے گھنٹے بعد چک کیا ہے اور میری بلیڈ شگر لیول بڑھ گئی ہے سیونٹی ایٹ سے ٹھیک ہے نا سیونٹی نائن ایٹی ایٹی وان ایٹی ٹو کتنی کچھ زیادہ ہو گئی ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ کپ آف کافی میں فاسٹنگ میں نہیں لے سکتی یہ میرے لیے سوٹ نہیں کر رہا اس لیے میں کہتی ہوں کہ یہ نا آپ کی انڈیویجول ریکوائیمنٹ ہے کہ آپ کا کپ آف کافی آپ کو سوٹ کرتا ہے یا نہیں کرتا دوسرے نمبر کے اوپر یہ کپ آف کافی آپ کو سوٹ کرتا ہے یا نہیں کرتا یہ ڈیپینڈنٹ ہے کہ آپ فاسٹنگ کر کس لیے رہے ہیں ہر فاسٹنگ کے ہر گھنٹے کے اندر آپ کی باڈی میں کیا کیا چینجز آتی ہیں اس کے اوپر میں ویڈیو بنا چکی ہیں وہ ضرور دیکھ لیے جگہ بہرحال یہ ہے کہ اگر آپ کی فاسٹنگ کا مقصد ہے کٹوسیز اچیف کرنا کٹوسیز اچیف کرنے کے مطلب ہے آپ فیٹ برن کرنا چاہ رہے ہیں فیٹ برن کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ نے دیکھا ہے کہ جیسے کہ ہم نے کپ آف کافی پیا ہمارا شگر لیول آدھے گھنٹے بعد وہ ہی رہا یا کم ہو گیا اب آپ یہ کپ آف کافی پی سکتے ہیں چاہیں آپ دن میں تین چار پانچ چھے دفعہ پیں آپ کی مرضی ہے ڈیپینڈنگ آن کے آپ کی جو کافی ہے اس کی وجہ سے آپ کو اتنی انگزائیٹی نہ ہونا شروع ہو جائے کیونکہ کافی بار انکشس کرتی ہے لوگوں کو لیکن یہ کہ وہ ایک دلہ دبات ہے یہ آپ جتنے کپ چاہیں پی سکتے ہیں اگر یا آپ کا شگر لیول ریز نہیں کرتی یا لوگر کرتے پی لیکن اگر آپ فاسٹنگ اس لیے کر رہے ہیں کہ آپ آٹو فیجی اچیف کرنا چاہتے ہیں آٹو فیجی کی اچیفمنٹ کے لیے ضروری نہیں ہے کہ اگر آپ یہ آپ کا یہ کپ آف کافی آپ کی گلوکوز کو ریز نہیں کر رہا یا کم کر رہا ہے تو اس کے اس اس کے یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ آپ کی آٹو فیجی کو بھی بریک نہیں کر رہا کچھ لوگ ہیں کچھ سائنٹیفک ریسرچ پیپر ہیں جو کہتے ہیں آپ کچھ بھی کھائیں گے پییں گے آپ کی آٹو فیجی بریک ہو جائے گی ٹھیک ہے جو لوگ ہیلتھ یشیوز کے لیے فاسٹنگ کر رہے ہیں آٹو فیجی کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے یہ آپ دیکھنا اب یہ دیکھیں یہ جو ہم نے چیک کیا ہے نا اس کے اوپر بلاڈ کیٹون بلاڈ گلوکو میٹر کے اوپر بلاڈ گلوکو میٹر کے اوپر ہم نے گلوکوز لیول چیک کیا ہے ہم نے آٹو فیجی نہیں چیک کی ٹھیک ہے آپ کی کپ آف کافی سے یا کسی بھی چیز سے آٹو فیجی بریک اپ ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی اس کے اوپر سائنس ابھی کلیر نہیں ہے لیکن وہی بات یہ ہے کہ اگر آپ فیٹ برننگ کے لیے ویٹ لاؤس کے لیے کیٹوسز کے اچیو کرنا چاہتے ہیں تو آپ کی ٹوسز میں رہیں گے اگر آپ فاسٹنگ میں اپنا کپ آف کافی یا ہر بلٹی یا کوئی بھی اور چیز جو بون براث لوگ لیتے ہیں ٹھیک ہے کچھ لوگ ہوتے ہیں ان کا بون براث سے شگر شوٹ کرتی ہے کچھ لوگ نہیں شوٹ کرتی جو بھی پینے کی چیز ہے وہ اپنے آدھے گھنٹے بعد چیک کر لینی ہے اگر آدھے گھنٹے بعد شگر نہیں ریز ہوئی اس کا مطلب ہے وہ سیف ہے وہ آپ لے سکتے ہیں اپنی فاسٹنگ کے دوران آپ کی فاسٹنگ بریک نہیں ہوئی اس کے علاوہ ساتھی ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتاتی جاؤں کہ فاسٹنگ کے اندر آپ کیا کیا لے سکتے ہیں فاسٹنگ کے اندر آپ کچھ بھی لے سکتے ہیں جو زیرو کیلوری اور زیرو کعب ہو زیرو کیلوری کا مطلب یہ کہ جیسے پانی ہے نمک والا پانی ہے زیرو کیلوری ہے اس سے کوئی کیلوری نہیں ملتی ہے ٹھیک ہے نا یہ کپ آف کافی بھی اگر یہ اس کے اندر کوئی کیم وغیرہ نہ ڈالی ہو یہ سیف ہوتا ہے ہربل ٹیز ہیں یہ ساری چیزیں آپ لے سکتے ہیں سویٹنر اگر آپ نے ڈالنا ہے تو سٹیویا جیسے میں نے ویڈیو کی تھی اور یہ اوپر دے گا لنک میں آپ ضرور دیکھ لیسے گا کہ آپ کی سٹیویا آپ کا سویٹنر آپ کے اوپر کیسے افیٹ کرتا ہے وہ بھی آپ اسی طرح سے جج کر سکتے ہیں دیکھ سکتے ہیں کہ پہلے ایک ایڈنگ لی اور پھر اس کے بعد وہ چیز پی لی اور پھر اس کے بعد آدھے گھنٹے بعد اپنی شگر جو ہے وہ چیک کر لی یہ بلکل مہنگا ڈیوائس نہیں ہے ٹھیک ہے اور یہ اگر آپ ویٹ لوس کرنا چاہتے ہیں یا فاسٹنگ کرنا چاہتے ہیں یا ایون آٹوفیج کرنا چاہتے ہیں تو یہ آپ کے پاس ضرور ضرور ہونا چاہتے ہیں یہ بہت ہینڈی بہت نیوزفل بہت اچھی چیز ہے اور مطلب یہ ایک مشکل نہیں ہے کہ آپ اس کے اوپر بڑی ہائی سائنس نہیں ہے بڑی ٹکنیک نہیں ہے اس کے اوپر دیکھنا کہ آپ کا گلوکوز ہے وہ کتنا ہے تو اگر آپ کے ذہن میں بھی کوئی سوالات ہیں میں سے زرفانہ کی طرح تو آپ بھی ضرور نیچے کومنٹس کے اندر بتائیے گا آپ کو فاسٹنگ میں کون کونسی چیزیں سوٹ کرتی ہیں نہیں کرتی یہ بھی ابھی نیچے کومنٹس میں بتائیے گا نہ خیال رکھئے گا آئندہ ملاقات ہوتی ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی